ابھی ٹوٹر کھولا ہے تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بین جنگ جیو میر بلیک میلر اب یہ کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں باقی آپ کو عبید بتائیں گے میر شکیلو رحمان جو کہ جیو نیوز اور جنگ اخبار اس کے آنر ہے اس کے مالک ہے ان کو نیب نے گرفتار کیا ہے وہ کیس کیا ہے ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ان کے اوپر الزامات کیا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے عبید ہی اب آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا بیورز کو آسان الفاظ میں بتا جائے کہ معاملہ ہے کیا تو میں نے اس پر ریسرچ کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انیس سو چیاسی کا یہ کیس ہے انیس سو چیاسی میں کچھ زمین تھی میں جو اس پر پوائنٹ اکٹے کیوں اس کے مطابق ایک سو اسی کنال کی زمین تھی جوہر ٹون کے اندر جس کو ایک سوسائٹی میں شامل کیا گیا جبکہ اس وقت کا جو پنجاب لینڈ ایک تھا اس کے تحت ایسا ہو نہیں سکتا تھا لیکن ایک خصوصی سمری بنا کے اس کو کر دیا اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ سب کو پتا ہوگا کہ 1986 میں اس وقت سی ایم پنجاب کون تھا نواز شریف صاحب اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز تھی کہ ڈاکٹرز ہسپیٹل کے گریبی ایک چون کنال کا ایک پلات تھا جو کہ امیر شکیلو رحمان کے نام پر منتقل ہوا جوہر ٹاؤن والا وہ امیر شکیلو رحمان کے نام تھا اور وہ پلات جو ہے نا کبھی فیملی کے کسی میمبر کے نام چلا جاتا تھا کبھی کسی کے میمبر کے نام ہو جاتا تھا کبھی ادھر 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 چلتی رہی ساری چیزیں ٹھیک ہے اچھا پھر دوسری چیز اس وقت جو ال ڈی اے کا جو قانون تھا اس کا مطابق پندرہ کنال سے زیادہ کا جو پلات ہے وہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن جیو گروپ نے اپنی جو صحافتی بلیک میلنگ تھی اس وقت کی بھی جو ہمیشہ سے ایک راہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی صحافتی بلیک میلنگ کا کوئی انیشیٹر ہے جس نے ابتدا کی ہے یا جس نے لفافہ صحافت کو پرموٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جیو کا جو یہ ایک ایسا ریکارڈ کہ لیں یا ایک عزاز ہے جو کوئی نہیں چھین سکتا اس سے یہ جیو کا شروع سے پاکستان میں جنگ گروپ نے ایک متعارف کرائی تو اب اس کیس میں نیب نے میر شکیل کو اٹھایا ہے کہ اس سے کچھ پوچھا بھی گیا لیکن کو تسلیبک جواب نہ ملا میر شکیل رحمان کوئی صحافی ہے یا صرف ایک بزنس میں ایک میڈیا کمپنی کا ایک ادھارے کا مالک ہے یہ میں بتا دیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صحافت پر حملہ ہوا ہے صحافت پر قدغن لگ گیا صحافت پر اٹیک ہوا ہے سب کو پتا ہے میر شکیل رحمان صحافی نہیں ہے میر شکیل رحمان بیسی کے لیے ایک آنر ہے اور اس بات کا وہ خود بھی اقرار کر چکا ہے وہ پاناما کیس کا دوران سپریم کورٹ میں ایک بیشی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ میرا بزنس ہے تو میں بزنس کر رہا ہوں صحافت کو دفع کرو تو میر شکیل کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحافت والی بات اور یہاں صافی شور مچا رہے ہیں کہ صحافت کو خطرہ ہے وہ صحافت کو خطرہ نہیں ہے وہ ان کے ادارے کو خطرہ ہے کہ مالک کے اوپر ہاتھ پڑ گیا ایک ابھی ٹویٹ میں پڑھ رہا ہوں حمدہ روکتار نے ٹویٹ کیا ہوا ہے ایر وائی نیوز کا سکرین شوٹ لگا ہوا ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں سکرین پر لکھا ہوا ہے عرشت شریف انکر پرسن جو اس کی اوپر تفسرہ کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ میر شکیل پر غیر ملکی فنڈنگ سے چینل پر مختلف مہم چلانے کا بھی الزام ہے آپ یہ ایر وائی کی بات کر رہے ہیں ایر وائی تو بہت ہی خلاف ہے یہ بات بھی آپ دیکھیں یہ بات خواجہ عاصف کر چکا ہے خواجہ عاصف نون لیگ والا سیار کوٹ رہا ہے خواجہ عاصف نے جیو پر پبندی کی حمایت بھی کی تھی جیو ان کے اطاب کا شکار بھی رہا ہے جب ان کے اپس میں معاملہ ٹھیک نہیں تھے مجھے ایکزیکٹ وہ ڈیٹ ڈیکنی پڑے کی یاد نہیں ہے لیکن خواجہ عاصف نے یہ بیان دیا تھا کہ میں ان کی ملک دشمنی کی جو حرکات ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں ثبوت دیکھ چکا ہوں ان کے خلاف فارن فنڈنگ ہیں یہ خواجہ عاصف کا آن ریکارڈ بیان مجھے خواجہ عاصف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ اور ان کے پرلزامات دوسری طرف یہ ایک ہوتا ہے کہ جیو جو ہے وہ ان کا میڈیا پارٹر ہے نون لیگ کا ان کو ہر مہم میں سپورٹ کرتا ہے یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہوگا کمپلیکیٹڈ اس طرح سے یہ نہیں نہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کہ جیو جو ہے ایک سادہ سی بات کہ بلیک میلنگ سے فوائد لینا سب سے پہلا ان کا جو حرب ہے صحافت نہیں بلیک میلنگ سے آپ نوے کی دہائی کی بات کریں تو میں نے ایک سٹیرڈ اکٹھے کیے تھے کہ آپ دیکھیں نوے کی دہائی کے اندر بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نا نینانوے کے اندر کو ہوا ہے تو نائنٹی سیون میں جو ان کی گورنمنٹ بنی ہے اس وقت کے جو داد و شمار ہیں نوے کی دہائی کے اندر بھی جو جنگ روپ تھا اس وقت بھی ایک ارب روپے کے قریب ٹیکس واجبال ادا تھا جو کہ ان لوگوں نے نہیں دیا اس وقت کی حکومت نے ان کے خلاف کاروائی کی کوشش کی انہوں نے اپنی بلیک میلنگ یا ٹیکنیکز جو ہوتی ہیں تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس سے بھی جان ٹڑوالی موجودہ حکومت جب آئی ہے تو اس حکومت نے نوٹس بھیجا جیو کیلئے آپ کے ذمہ جنگ روپ کے اکاونٹ سیز کر دیں گے انہوں نے جمع نہیں کرائے تو گورنمنٹ نے جب سیز کیے تھے تو آپ اس میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا تھا تو بھی صحافت پر عملہ ہو گیا تھا کہ ہم سے کیوں پوچھا ہے یہ ہمارے ٹیکس کے معاملات ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے اسی طرح جب موجودہ گورنمنٹ نے وہ ایڈز بند کر دیا جو نون لیگ دے رہی تھی ہر ایک میڈیا ہاؤس کو اس کی کپیسٹی یا اس کی ایک وجہ ورث ہے اس سے کہیں زیادہ ریٹس تھے سب سے زیادہ جیو کو ملے اس کے بعد ڈاؤن کو ملے تو انہوں نے اس کو بھی صحافت پر حملہ قرار دیا کہ اکومت دشمن ہو گئی ہے بالکل ہے انہوں نے تنخواہیں دینا بند کر دی کہ گورنمنٹ پریشرائز ہو روز حافیت اجاز کریں گے تو گورنمنٹ ہمیں فنڈ جاری کرے گی ہمیں دے گی نلوارس ایڈز دینا شروع کرے گی تو ظاہر ہے یہ ایڈز ایک قسم کی رشکت ہوتے ہیں دو ہزار پندرہ کی بات ہے بول گروپ کے خلاف اشیوٹ تھا سب کو پتا ہے کہ بول گروپ کے خلاف جو معاملہ ہوا اس کے پیچھے کون تھا ایکسپریس نیوز کیونکہ ایکسپریس نیوز کو اور جیو نیوز کے لیے وہ بہت بڑا ترہت تھا بول ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس نے ایک نیا ٹرنڈ پاکستانی صحافت میں یہ دیا کہ صحافیوں کی تنخواہیں پہلے تھوڑی ہوتی تھی بول نیوز نے مرات اور سیلرییں بڑھانا شروع کر دی اب ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل تھے انہوں نے صحافیوں کو ایک درک کر رکھا ہوا تھا چند ایک لوگ کی اچھی تنخواہیں ہوتی تھی جو باقی عملہ تھا وہ بہت تھوڑے تھوڑے پیسوں پر کام کرتا تھا انہوں نے بول کے خلاف ایک سپانسرڈ سٹوری کروائی وال سٹیٹ جرنل کے ایک صحافی تھا پاکستان میں جس کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اس بندے نے سٹوری لکھی اس کی سٹوری پہ ان لوگوں نے وہ تماشا کیا وہ شور کیا اور اس وقت کی نونلی کی جو حکومت تھی اور وزیرہ داخلہ چوری نسار علی خان تھے ان کو پریشرائز کر کے اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی وہ بندہ جیل میں رہا اس کے ادارے تباہ ہو گئے صحافیوں کو تنخواہیں نہیں ملی پاک نیوز ان کا بند ہو گیا اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس رک گئے وہ صحافت پہ حملہ نہیں تھا کوئی نہیں بولا کبھی کسی نے کہا کہ اس کا شویب شیخ کا جیل کے اندر کیا حال ہے کسی نے ریپورٹنگ کی ہو کہ آج ان کا جی اس کے علاوہ شاید مسود کے معاملے میں شاید مسود تو ایک چھوٹی چیز ہے ایک صافی ہے سنگل بول نیوز کے ادارہ تھا پاک نیوز اس کے پاس مطلب ہزاروں لوگ ملازمین ہیں سب کچھ ہے اور وہ لوگ ان کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے ان کے لوگ قتل کر دئیے گئے یہ بہت بڑی بات ہے کراچی میں ان کے لوگ قتل کر دئیے گئے ایدوں پہ سیلریوں نہیں مل رہی تھی لوگوں کو اور یہ سارے میڈیا ہوسے جو ہیں جیو جنگ اور اس کے بعد ایکسپریس ڈان اور باقی سارے خوشی سیلوڈیاں ڈال رہے تھا وہ صحافت پہ حملہ نہیں تھا تب صحافت کو خطرہ نہیں تھا ایک میر شکیل گرفتار ہو گیا جواب دینے کے لئے تو وہ خطرہ ہو گیا کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا تو خطرہ نہیں تھا میر شکیل اور رحمان کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی آپ سب کو تمام تر معلومات پہنچ چکی ہے اس کیس کے اندر آگے جو فردر جو ڈیولیپمنٹس ہوتی ہے کیا ہوگا عدالت میں جا کر تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ آپ سے بات کیا کریں گے اب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ